چنے کی دال استعمال کرنے سے آپ کے خون کی روانی ہمیشہ درست رہے گی اکثر ٹیکہ لگوانے کے بعد کئی دن بازو پر سوجن رہتی ہے اور درد کرتا رہتا ہے ایسے میں ٹیکے کی جگہ سوجنے کی صورت میں برف کی اچھے سے ٹکور کریں انڈے کی زردی یاداشت کو تیز کرتی ہے پچاس سال کے بوڑھے بیس سال جیسا نظر آنا چاہتے ہیں تو انار کا جوس پیا کریں تین چیزیں ہمیشہ سنبھال کر رکھنا زبان، حیاء اور راز زندگی بھر پشتاؤ گے نہیں تین چیزیں کبھی زیادہ مت کرنا اعتبار، انتظار اور اظہار کامیاب رہو گے دولت ایمان کی ہو یا دنیا کی جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نید کم ہوتی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی خوراک کو حلال رکھو دعا قبول ہوگی دولت مند بننا چاہتے ہو تو ایسی عورت سے شادی کرو جس عورت کے ماتھے پر غصے کے دوران بل نہ آئیں کھانے کے بعد تین مرتبہ سورہ قریش کی تلاوت کرنے سے چند دن میں مٹاپہ غائب ہو جاتا ہے اور وزن کم ہو جاتا ہے اگر کوئی جلدی مٹاپے سے اور وزن سے نجات پانا چاہتا ہے تو پانی پینے کے بعد بھی یہی عمل کر لیا کرے سانس زیادہ پھولتا ہو تو ہر کھانے میں نمک کا استعمال کم کر دیں کھانے کے بعد ادرک چبانے سے چہرے کی جھوڑیاں کم ہونے لگتی ہیں اور چہرہ جوان نظر آنے لگتا ہے جو عورتیں نمکین غزائیں زیادہ پسند کرتی ہیں وہ جلدی بڑھی نہیں ہوتی اور زیادہ میٹھا کھانے والی عورتیں بڑھی ہو جاتی ہیں الائچی والا پانی پینے سے میدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے رات سوتے وقت دو دانے ہریڑ کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ کھائیں جوڑوں کے درد سے مکمل نجات مل جائے گی چاروں مغز کا تیل سر پر لگا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور نیر پر سکون آتی ہے بکری کا بچہ گھر میں لے آؤ آپ کے گھر سے بلائیں ٹل جاتی ہیں بستر جھاڑ کر سونے سے ڈراؤنے خواب آنا ختم ہو جائیں گے اگر موں میں چھالے بن جائیں تو آلو بخارے کا جوس پی لیا کرو پیٹ کی ہوا کو روکے رکھنے سے آپ کا دماغ کمزور ہونے لگے گا سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ شامل کر کے بالوں میں لگانے سے بال جلدی لمبے اور گھنے ہو جاتی ہیں دودھ نید نہ آنے کی شکایت کو دور کرتا ہے بچوں کو سخت غزاؤں کی بجائے فوراں حضم ہونے والی اور نرم غزات دینی چاہیے جن افراد کو بلغم کی پرابلم رہتی ہو ان کے لیے بینگن کا سالن زبردست ہے ہر زیور کے ڈبے میں ایک چاک رکھ دینے سے زیور کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے شہتوت دماغ کی کمزوری کے لیے مفید چیز ہے نیہار مو آڑو کھانے سے یاداشت تیز ہو جاتی شہ ناشتے میں گندم کا دلیا کھاؤ شگر کا مرض ختم ہو جائے گا اگر مو پک جائے تو کھیرے کی جھاگ مو پر لگاؤ مون جلدی ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہو اور بار بار گلے میں مرچ کا ذائقہ محسوس ہو تو ایسے میں تربوز کھاؤ کبز اور جلن میں مفید ہے نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں کچھا لحسن کھاؤ دل مضبوط ہوگا نیہار مو خوشبو والی چیز سونگنے سے انسان جوان رہتا ہے پانی میں ارکے گلاب ملا کر پیا کرو چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا مکھن کو تھنڈا کر کے ایک چمچ کھا کر سونے سے بدن کو گرمی نہیں لگتی دھوپ میں زیادہ بیٹھا کرو دماغ روشن رہے گا نیم کے درخت کی ٹہنی سے دانت ساف کرو دماغ تیز ہوتا ہے دن کو کتاب پڑھنے سے یاداشت تیز ہوتی ہے بینگن کا سالن کھانے سے پیشاب کھل کر آئے گا جو عورتیں بڑھی خواتین سے میل جول رکھتی ہیں ان کی ذہانت میں اضافہ ہو جاتا ہے جس گھر میں شادی کے لیے رشتے کم آتے ہوں اس گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے پانی روزانہ رکھ دینا چاہیے دہی کھانے سے جیلد ترو تازہ اور چمکدار رہتی ہے روزانہ نہار مو مچھلی کھانے سے سترہ سال جیسی طاقت آ جاتی ہے بادرے کی روٹی کھاؤ جوانی واپس لوٹ آئی گی کھڑے ہو کر کھانے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر کنگھا کرنے سے نہوست آتی ہے انگور کو نمک لگا کر کھانے سے پھیپڑوں کا کینسر نہیں ہوتا دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو صبح شام سیر کرو اور مرغن غزاؤں سے پرہیز کرو الویرہ کا گودہ صبح شام چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں پاؤں کے تلے جلتے ہوں تو صبح شام الویرہ کے گودے سے تلووں کی مالش کریں نظر بہتر بنانے کے لیے سات بادام پیس کر آدھا چمچ سونف اور مصری کے ساتھ روزانہ لے لیں پلکیں لمبی اور گھنی کرنی ہیں تو زیتون کا تل لگاؤ پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے چوا کر کھاؤ اگر عورت کا چہرہ بڑھا دکھائی دینے لگے تو بیسن دو چمچ دودھ چار چمچ شہد ایک چمچ تمام چیزیں اچھی طرح مکس کر کے چہرے پر اچھی طرح لگا کر پندرہ منٹ بعد چہرے کو دھولیں ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی